میں اس موقع پر آچاری لوکیش منی جی جو کی اس سمیں پوری دنیا کے اندر خالی بھارت ہی نہیں پورے وشک کے اندر شانتی کے لیے ایک دودھ کے روپ میں مانے گئے ہیں جن کو آج پورے وشک کا پیس آف امبیسڈر کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے ان کی یہ یادرہ میں سوستا ہوں کہ یہ پورے وشک کے لیے شانتی کا محول پیدا کرے گی اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ آچاری جی لوکیش منی جی صرف یہیں نہیں رکھیں گے کیونکہ پورے وشک کو ان کو ایک کرنے کا انہوں نے جو بھارت کے سار دھرند سلسل کے جو ذمہ داری ان کو دی ہے اور مل کر سارے بھارت کے سار دھرند سلسل کے جو لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت ہی ایسی جگہ ہے بھارت ہی ایسا دیش ہے جہاں پر ساری دنیا کو سارے دھرموں کو سارے انسانیت کو یہاں سے پیغام دینے کے لیے اب اگلی مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی یوروپ ہے اس کے بعد پھر وہ چونکہ تین بڑے دھرم خاص طور پر مانے جاتے ہیں دنیا کے اندر انہوں نے ابھی بددو کے جو سب سے بڑے دھرم گروہ ہیں ریسپیکٹیڈ دلائی راما ان کو بھی انہوں نے ان کے ساتھ جڑ کر جو کاریہ کی آشانتی کا جو پیغام لے کر ان کو اپنے ساتھ جوڑا اس کے لیے بھی مبارک بات دوں گا اس کے بعد اب آپ نے عیسائی دھرم کے جو سب سے بڑے دنیا کے دھرم گروہ ہیں ان کو بھی آپ نے اپنے طرف جوڑ لیا ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ کام یہیں نہیں رکے گا اب اگلا قدم چیف ریبینیٹ کی طرف ہوگا جو یہ ہوتیوں کے سربراہ ہے ابھی یہ کام رکا نہیں ہے ابھی ان کو مکہ جانا ہوگا امام حرم سے ملنا ہوگا اسی طرح سے اور جو دھرم دتنے بھی دنیا کے بڑے دھرم ہیں ان سبھی دھرم گروہوں سے ملنا ہوگا اسی لیے بھارت مہان ہے اسی طرح سے ہم سب کو چاہیے کہ دھرم گروہ آپس میں مل کر اسی طرح سے شانتی کا اگر کاری کرتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کاری نہیں عبادت ہوگی کیونکہ یہ عبادت ہے سب کو جوڑنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے جو انسان انسان کو جوڑنے کا انسان کو انسانیت کی طرف لے جانے کا جو کام آچارِ حکیش ملی جی آپ نے کیا ہے میں اس کے لیے بھارت کے سر دھرم سلسل کی اور سے بھی دعا بوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے آگے بڑھاتا رہے ہم سب اسی طرح سے آپ کے ساتھ اور ہم سب ایک خوشنے کے ساتھ مل کے چلتے رہے یہی میری دعا ہے ہم سب کی دعا ہے آپ صحت مند رہے آپ اسی طرح سے پورے دنیا کے اندر شانتی ہو وشو شانتی ہو آپ اسی طرح سے پورے دنیا کے اندر شانتی ہو